بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیف میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو گرمیوں والا پیاز جولائی اگست میں لگنا ہے میں سندھ کی نرسری بہتر ہوتی ہے یا پنجاب میں تیار ہونے والی نرسری بہتر ہے اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیوز میں عرض کیا ہوا ہے کہ سندھ کی نرسری جو ہے وہ پنجاب کی نرسری کے مقابلے میں زیادہ سخت جان ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بلکہ پنجاب سے روجان سے لے کر سندھ میں آگے جو نا کاندھ کوٹ سکھر رتو ڈیرو اور گمبٹ میہڑ اور کنیاروں تاک بلکہ دادو مورو اور شہداد پور ٹنڈو آدم مٹھیاری ٹنڈو محمد اور ہیدراباد تاک یہ سارے ساتھ ساتھ دریائے جاتے جاگے دریائے گھومتا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ پیاز جو نرسریاں اس کی لگتی ہیں تو وہ سندھ میں نمی کی صورتحالی ہے دریائے کی وجہ سے کافی بہتر ہو جاتی ہے اور پھر آگے سمندر کی بھی قربت ہے تو زمینی سازگاری زمین بھی قدر نرم ہوتی ہے دریائے کے ساتھ تو یہ سندھ جو نا ایک لحاظ سے پیاز کا جو نا یہ قدرتی خطہ علاقہ بن گیا ہوا ہے جبکہ پنجاب میں تو گرمیوں میں اخبار وغیرہ لگا کے وہ بلکل ہو جاتی ہے وہ نرسری کی فورسنگ کی جاتی ہے دورتستی اس کو گایا جاتا ہے وہ پھر وہ فنجے سائیڈ اور خادو وغیرہ کے زور پر بازاری قسم کی مطلب ہے نرسری تیار بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنے بھی بازاری نہیں ہوتی یہ اگر بیج خالص ہے تو اکھاڑ کر اسی قربوجوار میں یہ لگائی بھی جا سکتی ہے جب اس کو موو کیا جاتا ہے نا میلوں تک تو پھر یہ چونکہ اس کا گھنڈہ کام چھوٹا بنا ہوتا ہے پنجاب کی نرسری اتنی بیاری نہیں ہوتی پنجاب میں بھی دیکھیں میلسی نے تو میلسی رکروڈ پکا وغیرہ کافی سارے علاقوں میں نرسری ہو گانے میں اپنا نام پیدا کر لیا ہے اس کاروبار میں بیج کی شوٹی جو ہے نا اگر بیج کی شوٹی ہو تو یہ ستر اسی ہزار روپے میں بھی یہ بارے میں ہے اگر نصر پوری اس میں کے اندر سید اقسام بھی ملی ہوئی تو وہ چالیس پیچاس ہزار میں بھی لوگ دے دیتے ہیں شوٹی والا بیج ہونا چاہیے چالیس ہزار میں تو بلکل بارے میں ہے تو یاد رکھیں کہ اس سال سندھ میں بھی کافی زیادہ نرسری ہیں جو ہیں گرمی سے جال کر برباد ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے لیکن کھڑی بھی کافی ہیں یہ میں ارد کروں کہ یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو سندھ میں تو اس کی منتقلی شروع ہو چونکہ پنجاب میں میں نے جیسے کہ پہلے بھی ارد کیا تھا کہ پچیس میرا مشورہ یہ ہے کہ سندھ کی نرسری کو پنجاب میں لاکر کائز کریں تو اس کی مارٹیلٹی بہتوں کے مرنے کی شرعہ وہ کافی کام ہوتی ہے یہ لگانے چاہیے سندھ سے پنجاب پہنچتے پہنچتے ویسے تو بارہ گھنٹے بھی بلکہ بعد دفعہ صورتوں میں اٹھارہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں یہ خراب بھی ہو سکتی ہے وہ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جلدہ جلدہ پنجاب میں پہنچتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجاب کی نرسری جو نا یہ تو جلدی چار چھے کے انتے کے اندر اندر ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچ سکتی ہے تو دونوں چلتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ مجموعی طور پر اس ویڈیو کلے میں نے یہی ارد کرنا تھا کہ سندھ کی نرسری جو نا وہ پنجاب کی نرسری کے مقابلے میں بہتر شمار کی جاتی ہے